ہاں 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 ہے ساری ہم تیرے لئے رب دو جہاں ہے منتظر اشارے کا تیرے یہ سما اے رب کائنات سن انسان کی فغا دنیا کو تو بنا دے محبت کا ایک مقا انسان نے خود اپنے لئے تنگ کر لیا انسان نے خود اپنے لئے تنگ کر لیا انسان کے لئے جو بنایا گیا تھا جہاں ہم تیرے در سے مانگ رہے ہیں قبول کر انسانیت کو بخش دے اب مستقل امان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں میں ہوں ناتفان سیدہ بی بی ایک کلمے سے ہوا پورا شہر مسلمان حضرت جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ہے یہ خوبصورت سا واقعہ آئیے سبق حاصل کرتے ہیں اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف گزارش کرتی ہوں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور اس کے ساتھ ہی بیل کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹفیکشنز وقت پر پہنچتے رہیں میرے ایف بی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق بات جاری ہیں سیدہ ٹی وی کے ساتھ کتاب کا نام ہے حقائتیں اور نصیحتیں پورا شہر مسلمان ہو گیا حضرت سید دنہ جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کا ارادہ کیا یعنی عظم کیا جب اوٹنی پر سوار ہوا تو اس کا رخ میں نے مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا اس کا رخ کعبے کی طرف ہی تھا چلتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ فیض بخشا ہے کہ حج کے ارادے سے جا رہا ہوں اللہ تعالی میرے اس حج کو قبول فرمانا لیکن یہ کیا جب میں اس کی گردن پر ہاتھ مارتا تو وہ قسطن تنیا یعنی استمبول کی طرف مڑ گئی میں نے کئی مرطبہ اس کا رخ موڑا مگر وہ قبلے کی طرف نہیں مڑی میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ عز و جل اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے کہ میں ابھی تو خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا مکہ مکرمہ کی جانب لیکن اب یہ استمبول کی طرف جا رہی ہے میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے جانے دیا یعنی جانور جہاں جا رہا ہے میں نے اللہ تعالی کی رضا کے لئے اسے چھوڑ دیا اور اس پر کوئی زور زبزستی نہیں کی کہ جانور اللہ تعالی کے حکم سے جا رہا ہے اب یہاں پر میں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لئے اور اللہ تعالی سے اس کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ زبجل اگر تو مجھے اپنے گھر نہ جانے دے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تمام معاملے تیرے ہی پاس ہیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کیا میرے لئے اس وقت مناسب ہے جبکہ ارادہ تو میرا حچکہ ہے لیکن تو کہاں لے جانا چاہتا ہے یہ تو جانتا ہے فرماتے ہیں کہ اٹھنی تیزی سے جلتی ہوئی استمبول میں داخل ہو گئی اب جب میں شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ فتنہ و فضاعت میں مبتلا ہیں لڑ رہے ہیں جھگر رہے ہیں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے اور وہاں پر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا میں نے ایک شخص دریافت کیا سبب کیا ہے کیونکہ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے بس ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑی مسئبت ان کے سر پر آ گئی ہے اس شخص کو رو کر جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی کی اکل زائل ہو گئی ہے یعنی وہ پاگل ہو گئی ہے عجیب تنہ کی باتیں کر رہی ہے ترنے والا حکیم نہیں ملا اس لئے ہبردبر مچی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی کسی سے ٹکراتا ہے تو وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کا بدلہ اس سے لے لیتا ہے اس کی بات سنن کر بہت حیران ہوا میں میں نے دل میں کہا میرے رب عزوجل کی عزت کی قسم اس کے مرتبے کی قسم اس کی بڑائی کی قسم اسی کام کے لئے میرے رب نے مجھے اس سال حد سے روک دیا یعنی میری اوٹنی کا رخ اس شہر کی طرف مور دیا جہاں پر اس وقت لوگوں کو میری ضرورت ہے میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں طبیب ہوں معالج ہوں علاج کرنے والا ہوں انہوں نے گوچھا کیا آپ سچ میں علاج کر دیں گے کیونکہ اس شہزادی کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے بڑے سے بڑے طبیب اور معالج بیکار ہو گئے ہیں اس لئے ہبردبر مچی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے اس کے مرز کا علاج کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں میں نے کہا ہاں انشاءاللہ عزوجل لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بادشاہ کے دربار میں لے گئے اس نے اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھ لیجئے آپ بھی علاج کر کے ہر کوئی ناکام ہو گیا ہے سوچ لیجئے گا کہ آپ علاج کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو آپ کے ہاتھوں اس کا علاج ہی ہونا چاہیے اس کو شفاہ ملنی چاہیے میں نے کہا اللہ تعالی شفاہ دینے والا ہے میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں میں نے اللہ عزوجل کی مدد طلب کی اور کمرے میں داخل ہو گیا وہاں میں نے لوہے کی کھنک سنی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے جنید بغطادی رحمدالعالی اوٹنی نے آپ کو ہماری طرف لانے کی کتنی کوشش کی جبکہ آپ تو اسے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیر رہے تھے بار بار اس کلام سے میری عقل کھو گئی کون ہے یہ کون ہے یہ جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے میں اندر داخل ہوا تو ایسی لڑکی دیکھے جس کو آج تک میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا گو کہ میری نظریں جھکی ہوئی تھی لیکن ایک جھلک جب اس کو دیکھا تو دیکھنے والوں نے اس سے زیادہ حسین لڑکی کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی وہ زنجیروں میں جکری ہوئی تھی اور بری طرح سے بلک رہی تھی رو رہی تھی میں اس کے پاس آیا اس سے پوچھا یہ کیسی حالہ تھے کیا ہوا ہے تم کو اچانک اس نے کہا اے دلو کے علاج کرنے والے طبیب میں جانتی ہوں آپ کون ہیں آپ اللہ والے ہیں نا مجھے کوئی ایسا کام بتائی جس سے میں غم سے نجات پا جاؤں مجھے چین نہیں آتا ہے مجھے سکور نہیں آتا ہے میں روتی ہوں بلکتی ہوں اور کسی مغالج نے اب تک میرا علاج نہیں کیا ہے شہزادی ہوں میرے باپ کے باس روبے پیسے کی کمی نہیں ہیں لیکن پھر بھی اب تک کوئی مجھے شفا نہیں دے سکا ہے میں نے اس سے کہا تیرے اس غم کی نجات صرف ایک کلمہ میں ہے اس نے کہا فورا بتائیے فورا بتائیے میں پڑھوں گی میں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ اس نے بلند آواز سے کلمہ تیبہ پڑھا تو ہتھ کریاں اور بیڑیاں خود بخود کھل گئی جب اس کے باپ نے دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ میری بیٹی کا علاج کوئی بھی نہیں کر سکا آپ نے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل دی آپ نے تو اس کو بلکل اچھا کر دیا کتنے اچھے طبیب ہیں آپ کون ہیں آپ میں نے کہا جنید بغدادی ہوں اس نے کہا آپ کی دوا کتنی اچھی ہے میرا علاج بھی اسی دوا سے کر دیجئے کیونکہ میری بیٹی کا پاگل پندر ظاہر ہو رہا ہے اس کی بیچینی تو پتا چل رہی ہے اسی وجہ سے اس کو بیڈیو میں جھکڑا گیا تھا لیکن میرے دل میں بھی بہت غم ہے بہت ہی زیادہ رنج ہے میرے دل میں سکون نہیں آتا کسی پل جبکہ میرے پاس سب کچھ ہے دنیا کی ہر ایش و عشرت ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے میرا بھی علاج کر دیجئے مجھے بھی دوا دے دیجئے جس سے میری بیٹی کا علاج کیا ہے اسی دوا سے میرا بھی علاج کر دیجئے میں نے فوراں کہا تو پڑھئے بادشاہ نے کلمہ پڑھا اس کے چہرے پر سکون ہی سکون چھا گیا مسلمان ہو چکا تھا وہ اور اس کی بیٹی اب اس لڑکی کی ماں بھی کمرے میں آئی اس نے کہا کہ میں تو خوش ہو گئی ہوں میرا شہر اور میری بیٹی اس کلمہ کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں آپ کے دین میں شامل ہو گئے ہیں اب مجھے بھی مسلمان کر دیجئے مجھے بھی دوا دے دیجئے میرا بھی علاج کر دیجئے میں نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا اور وہ بھی خوشی خوشی اس کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہو گئی پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہر شخص آتا رہا کلمہ پڑھتا رہا آتا رہا کلمہ پڑھتا رہا وہ شہر جہاں پر کچھ دیر پہلے فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا جہاں پر نفس نفسی کا علم تھا جہاں مار دھار چل رہی تھی جہاں افرہ تفری چھائی ہوئی تھی ایک دم پرسکون ہو گئے پورا شہر پورا شہر دربار میں حاضر ہو گیا بادشاہ کے اور سب نے کلمہ تیبہ پڑھ کر پہلا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اس پر میں نے اللہ عزوجل کی حمد کی اور ان سب سے کہا یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے اور اس کلمہ کو پڑھ کر ہی انسان مسلمان ہوتا ہے اس کا دم ہمیشہ بھڑنا بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہنا اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کے پیغمبر ہیں اس کے نبی ہیں آخری نبی ہیں ان کو ہمیشہ مانتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو کبھی نہیں چھوڑنا اب میں نے ان سے کہا میرا کام ہو گیا ہے میری اٹنی کو جس مقصد کے لئے یہاں بھیجا گیا تھا وہ کام ہو گیا ہے سبحان اللہ پورا شہر مسلمان ہو گیا اب میں وہاں سے روانگی کا ارادہ کرنے لگا تو وہ لڑکی کہنے لگی اے جنیت رحمت العلی جانی کی جلدی نہ کیجئے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی ہے آپ کی موجودگی میں میرا انتقال ہو آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور دفن کریں اس نے میرے سامنے کلمہ شہدت پڑھ کر موت کا جام نوش فرما لیا کیا خوبصورت موت اس کی ہوئی میرے سامنے میں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دیکھ رہا تھا اے اللہ سبحان اللہ کیسے کیسے نیک بندے ہیں تیرے تُو نے مجھے اس نیک کام کے لئے چنا اللہ میرے سبب سے اے اللہ تیری عطا سے پورا شہر پورا شہر مسلمان ہو گیا اللہ تنہوں مجھ سے نیک کام لے لیا سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو چلتے پھرتے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ اللہ والے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دل نہیں توڑتے نہ کسی کا دل دھکاتے ہیں بلکہ اللہ کے بندے بند کر اللہ کی رضا میں اس کی خوشی کے لئے ہر کام کرتے ہیں سبحان اللہ ویڈیو وہ لائک ضرور کریں کیونکہ لائک تو بنتا ہی ہے کومنٹ کریں اپنے پیاری پیاری باتیں کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو جزاک اللہ پیروہ کتاب کا نام